یہ تین خاص مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ گردیب سنگھ سپل ہیں جو پروکتہ ہیں کانگریس کے پی کے دی نامبیار راجیتیگ وشلیشک اور پروفیسر عرون کمار ارتشاسری پریزا جیس پر ایک آپتی بھی لگا سکتے ہیں نگمہ جی میں تو یہ کہوں گے کہ پیٹرولیم پرائز کے اوپر جو ایک ٹیکس جس طرح سے بہت سینٹرل گورنمنٹ اور جو راج سرکاریں جو لیتے آ رہے اس کو ایک ٹیکس ترریرسم کہا جا سکتے ہیں یہ صرف یہ نڈی اے کا یا موڈی گورنمنٹ کا نہیں ہے جو من موہن جی کا گورنمنٹ یا باقی جتنی بھی گورنمنٹ پیچھلے کئی ورشوں سے جو ایک طرح سے جتنا پیسہ ایک کنشومر کی طرح سے کھیچ سکتا ہے اور ایک جیسے آرون کمار جی نے جیسے کہے کہ کش کاؤ ہے اس طرح سے رکھا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ارتشاسریوں کو جو سرکار میں جو بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ سوچنے کا ٹائم نکل چکا ہے کہ اس کے علاوہ اور کس مادیم کی طرح ہم لوگ سرکار ہیں چاہے راجس سرکار ہو یا جو کیتر سرکار کو جو کیسے اور ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے یہ سچا ہی ہے کہ اگر ہمارے جیسے دیش میں اتنی بڑے دیش کے اندر بہت بڑے وی پیل کے اندر رہنے والا کافی سارے لوگ ہیں ان لوگوں کے لئے سکیم نکالنا ہے انفراشٹرکچر گروہ چاہیے یہ ہر طرح کا جو گروہ ہمیں پیسہ چاہیے تو ایک طرح سے جو مرگیاں انڈے والا سٹوری ہوتا ہے جب بھی جو اس طرح کے جو باتیں ہوتے ہیں تو کہاں سے ریونیو آئے گا جہاں پر کرچہ کرنے کے لئے تو مجھا ایسا لگتا ہے کہ اس کو راجنیتی کرنے کی جگہ یہ جیس کی کاؤنسل میں یہ تو میں کہوں گے کہ یہ انفینشٹ اجنڈا ہے جو اس کو جیسٹی سے پیٹرولیوم پروڈکس کو باہر رکھنے کا آپ یہ تو چھوڑ کیجئے یہ ایٹی ایف ہے جیسے آج کی ڈی ایٹی ایف کا جو ہمارا جو ٹیکس ریٹ ہے ہندوستان کے اندر بہت زیادہ ہے اب وہ کانگرس کا پروڈکت ہے یا اور کوئی بولے گا کہ یہ تو صرف اس گورنمنٹ کی وجہ سے ادھر پرابلم ہوتا ہے اگر آپ دیکھ رہے کہ جو آج کی لیٹ میں ہمارے جو فلائٹ کا جو چارجز ہے وہ سب اتنا بڑا سیما پہ کیوں ہے جو ایئر لین کمپنیز میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جی ایسٹی جب ہمارے دیش کے اندر انٹریوز اس لیے کیا گیا ہے کہ ساری ٹیکس کو جوڑ کر ایک ٹیکس پر اگر آپ اٹھائیس پرسنٹیج میں رکھنا ہے تو اٹھائیس پرسنٹیج تو بر ویسے میں کیا اور اس میں بدلاف کرنے پڑیں گے اگزسٹنگ جو جس طرح کا ٹیکسیشن ہوتا ہے پیٹرول ڈیزل پہ کیا یہ بھی ہوئی ہو سکتا جیسے چھتیز گھڑ